اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن نشت ثانیہ یعنی کہ حیات نو اور اس لیسن کا آپ لوگ پڑھیں گے پارٹ ٹو تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں نئے نئے جو آئیڈیاز تھے نئے طریقے تھے کس بارے میں ڈائنگ کپڑا رنگنے کے بارے میں مینفیکچرنگ اور کپڑا بنانے کے بارے میں میٹ فلورنس اس نے فلورنس کو بنا دیا تھا دیس سینٹر آف تی یورپین ٹیکسٹائل انڈسٹری فلورنس کو یورپ کی جو کپڑا سازی ہے نا اس کی سنت کا سنٹر یعنی کہ مرکز بنا دیا تھا فروم دیس پروفیرز ان منافعوں کی وجہ سے انہوں نے مزید آگے بڑے فلورنس کے جو لوگ ہیں ان پروفیرز کی وجہ سے اور وہ بادشاہوں اور شہزادوں کو اور جو ان کے پوپ ہوتے ہیں بڑے ان کو ادھار رقم انہوں نے دی اس کے علاوہ بینکوں نے مزید منافع کم آیا فلورنس گریو انٹو آفائنینشل کیپیٹل اس طرح سے فلورنس ایک معاشی شہر میں تبدیل ہوا بائی دی ففٹین سینچوری پندرمی صدی میں فلورنس واز ویلڈی فلورنس جو ہے وہ امیر شہر تھا اہزاری پبلک ایک عوامی جمہوریت کے طور پر اس سٹیزنز ور یوز تو سیلف گورنمنٹ اس کے جو شہری ہیں وہ خود مختار حکومت یعنی کہ خود حکومت چلانے کے عادی تھے اس کیا بادشاہ نہیں تھا جو ان کے لیے سارے قوانین بناتا دی مرچنٹس بیکیم پاورفل ان کے جو تاجر تھے وہ طاقتور بن گئے اور جو لیڈنگ فیملیز یعنی کہ نمائی خاندان جو تھے وہ نا صرف زمینوں کے مالک تھے بلکہ دیور بزنس پیپل وہ کاروباری لوگ تھے اور بینکرز اور بینکر تھے پیپل ہور آلویز ریڈی فور نیو آئیڈیاز وہ اس قسم کے لوگ تھے جو کہ ہمیشہ نئے نظریات نئے آئیڈیا کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے یعنی کہ نئے نظریات کو استعمال کر کے طاقت اور اپنا روپیہ بڑھانے کے لیے ہمیشہ سے ریڈی اور تیار رہتے تھے اس طرح کے لوگ تھے وہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے فلورنس کے لوگ جو تھے نہ صرف کاروبار میں بلکہ اپنے لائف سٹائل یعنی کہ طرز زندگی میں بھی وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کو متاثر کرنا چاہتے تھے اور اپنا میار زندگی جو ہے وہ بلند کرنا چاہتے تھے اب یہ جو ہے نا یہ اچھی خبر تھی کہ ان کن لوگوں کے لیے آرکیٹیکٹ جو ماہرین تعمیرات تھے آرٹسٹ مصوروں کے لیے سکلپٹرز مجسمہ سازوں کے لیے اور اس کے علاوہ معماروں کے لیے جس میں آ جاتے ہیں مہسنز یعنی کہ مزدور آ جاتے ہیں سنگ تراشی آ جاتے ہیں کارورز گولڈ اور سلور کرارس پیپل یعنی کہ سنار اور چمڑے وغیرہ کا کام چاندی اور سونے کا کام وغیرہ کرنے والے اور چمڑے کا کاروبار کرنے والے ان سب لوگوں کے لیے یہ اچھی خبر تھی کیونکہ اس سے ان کا بھی کاروبار مزید بڑھتا تھا اب یہ کیا تھا کہ اپنے جو سرپرست ہیں انہیں متاثر کرنے کے لیے دستکاروں نے اپنے کام میں بہت سے ایکسپیرمنٹ یعنی کہ تجربات کیے بہت سے جو قابل لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اس شہر کا رخ بھی کیا اس کی طرف آئے چودویں اور بہت زیادہ پندرویں صدی کے دوران دی میڈیچی یہ میڈیچی فیملی پرناؤنسٹ میڈیچی کہ ایک فیملی ایک خاندان جس کا نام اس طرح سے میڈیچی تھا جس کو ہم یہ بولیں گے میڈیچی واس دی لیڈنگ فیملی ان فلورنس تو وہ اس وقت جو ہے وہاں کی تیرویں اور چودویں صدی میں فلورنس کی ایک بڑا اور ایک نمائی خاندان تھا میڈیچی خاندان جو تھا دی میڈیچیز ور بینکرز میڈیچی خاندان کے لوگ جو تھے وہ بینکرز تھے دی موسٹ فیمس واس لورنزو دی میڈیچی اور سب سے مشہور وہاں کا جو میڈیچی تھا اس کا نام تھا لوروز میڈیچی اور یا پھر اسے کہتے تھے لورنزو دی میگنیفیشنٹ کہ لورنزو آلی شان میڈیچی یہ دو اس کے نام تھے وہ ایک بہت زیادہ امیر آدمی تھا اور شہانہ زندگی گزارتا تھا لورنزو ریپریزنٹیٹ دی سپیرٹ آف دا ٹائم اس نے کیا کیا تھا لورنزو نے اس دور کی روح کی وہ نمائندگی کرتا تھا وہ نمائندگی کرتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ میں حکومت میں بھی دلچسپی لیتا تھا عدب میں فن میں موسیقی میں سائنس میں اور اس کے علاوہ وہ فلسفے میں بھی دلچسپی رکھتا تھا وہ کاروبار کرتا تھا اس کے علاوہ وہ شاعری اور نغمے بھی لکھتا تھا اور وہ سرپرست تھا کس کا مائیکل اینجلو اور دوسرے اس طرح کے جو مصور تھے ان کا وہ سرپرست بھی تھا جس طرح فلورنس شہر زندگی سے بھرپور تھا مائیکل اینجلو بھی اس طرح زندگی سے بھرپور تھا ہیومینیزم آرٹ اور آرکیٹیکٹر اب یہ کیا ہے کہ انسانیت دوست فن اور فنی تعمیر آفٹر دی کلیپس آف دی رومن ایمپائر رومن سلطنت کے زوال کے بعد لائف واز ہارڈ زندگی جو ہے بہت مشکل تھی ویری فیو پیپل کود ریڈ اور رائٹ بہت سی تھوڑے لوگ جو ہیں وہ پڑھ لکھ سکتے تھے اور بہت ہی تھوڑے لوگ اپنے گاؤں سے باہر کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں جانتے تھے تیرہویں صدی میں کیا ہوا مارکو پولو اینڈ ایکسپلورر مارکو پولو جو کہ ایک مہم جو تھا بروٹ بیک ٹو اٹلی وہ اٹلی واپس بروٹ بیک ٹو اٹلی تیلز آف ہیز ایڈونچرز ان چائنہ چین میں چائنہ میں اپنی جو ایڈونچر ہے وہاں کی سیرو سیاحت کر کے اپنے ساتھ کہانیاں کافی ساری لے کر اٹلی واپس آیا اس کی جو کہانیاں تھی اس کی جو سیاحت تھی اس نے لوگوں کو اپنے ممالک سے باہر کی جگہ جو ہے دیکھنے میں دلچسپی کا جو جذبہ ہے وہ پیدا کیا ایس ٹریڈ گریو جب تجارت نے ترقی کی ایس ٹریڈ گریو بروڈ بیک ٹیلز آف سپائس آئیلینڈ فنٹاسٹکس اینیملز اینڈ پلانٹس پریشیس میٹلز اینڈ جیمز اب کیا ہوا کہ جب تجارت نے ترقی کی تو ایدر ایکسپلوررز جو دوسرے سیاہ تھے دوسرے سیاہوں نے کیا کیا بروڈ بیک وہ بھی واپس کہانیاں لے کر آئے ٹیلز لے کر آئے کس چیز کی سپائس آئیلینڈ کی مسالہ جات کے جو جزائر ہیں اس کی فنٹاسٹک اینیمل اینڈ پلانٹس بہترین جانوروں اور پودوں کے اس کے علاوہ قیمتی میٹلز یعنی کہ دھات اور جوارات سے متعلق کہانیاں لے کر آئے ٹریڈ اینڈ ایکسپلوریشن اپنڈ اپ ڈی وولڈ اینڈ انکریجڈ لرننگ اب تجارت نے اور سیاہت نے انہوں نے کیا کیا دنیا کے دروازے کھولے اور علم کی حوصلہ افضائی کی ویلت فروم ٹریڈ مینٹ پیپل ویڈ لیئر اینڈ منی ٹو سپینٹ کوڈ بکم ایڈوکیٹڈ ویلت فروم ٹریڈ اب تجارت سے حاصل شدہ رقم کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے پاس دولت بھی ہے اور لوگوں کے پاس فرصت بھی ہے اور وہ اس سے کیا ہو سکتے ہیں کہ تعلیم یافتہ بن سکتے تھے دانشور جو تھے انہوں نے قدیم زبانے سے متعلق اٹھنے والے جو مسودہ تھا یا تحریریں تھی ان کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا opening up new areas of thoughts about politics religion science and art اور اس نے کیا کیا کہ سیاست کا مذہب کا science اور fun وغیرہ کے بارے میں نئے خیالات کی راہے ہموار کی یا راستے کھولے this was considered the beginning of humanism in Europe اسے جو ہے یورپ میں انسانی دوستی کے آغاز سمجھا گیا and in trust the world and people the desire to know more اس سے کیا ہوا دنیا اور اس کے لوگوں میں دلچسپی اور مزید جاننے اور علم حاصل کرنے کی جو خواہش ہے وہ پیدا ہوئی one invention which helped spread the tales of adventure and ideas from the classical world was john gettenberg's printing press ایک اجاد جس نے قدیم زمانے کی جو tales سی کہانیاں تھی نظریات تھے ان کو عام کرنے میں مدد دی وہ یہ تھی کہ جو ہانس اور gettenberg جو کہ ایک جرمن کا باشندہ تھا اس نے کیا کیا تھا پرنٹنگ مشین اجاد کر لی تھی he used moveable metal type of for printing اب یہ کیا کرتا تھا پرنٹنگ کے لیے کوئی متحرک صدھاتی ٹائپ سے استعمال کرتا تھا a process which had been developed in China four centuries earlier یہ ایک اس طرح کا process تھا ایسا مرحلہ تھا ایک ایسا عمل تھا جسے چار صدیوں چار صدی پہلے چین میں ترقی دی گئی تھی before this اس سے پہلے all writings in Europe had to be copied by hand یورپ میں جتنی بھی تحریریں ہوتی تھی وہ ہاتھ سے نکل کی جاتی تھی ہاتھ سے تحریر کی جاتی تھی so the books were very expensive اس وجہ سے کتابیں جو تھی وہ بہت مہنگی تھی and time consuming to produce اور کتابیں جو ہیں وہ لکھنے میں بہت زیادہ وقت بھی لیتی تھی printing was revolutionary printing machine اب جو اس نے لے کر آئی یہ بالکل ہی ایک طرح کا revolutionary تھی یعنی کہ انقلاب تھا just like computers in the 20th century printing بیسویں صدی میں computer کی طرح کا ایک انقلاب تھا اس وقت books were printed in people's own languages instead of Latin and this encouraged more people to learn to read and write books were printed اب کتابیں جو ہیں وہ شائع کی جاتی تھی people's own language لوگوں کی جو اپنی زبان ہوتی تھی اس میں بھی print کی جاتی تھی instead of Latin and this encouraged اس چیز نے بہت سے لوگوں کو لکھنے اور پڑھنے کا حوصلہ دیا کیونکہ وہ اپنی لینگویج میں پڑھ لکھ سکتے تھے اس طرح easily books were cheaper کتابیں جو ہیں وہ سستی بھی تھی so many people were able to buy them اس لئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہیں خریدنے کے قابل تھے ideas could be spread quickly نظریات جو ہیں وہ تھیزی سے پھیل سکتے تھے ان کتابوں کے ذریعے the world was opening up اور دنیا کے دروازے جو ہیں وہ اب کھل رہے تھے humanism had a huge impact on art and architecture انسانیت دوستی کا جو ہے فن اور فن تعمیر پر بہت زیادہ اثر تھا before this time اس سے پہلے castle and minors were built for protection not comfort or beauty قلعے اور جو جاگیرے ہیں وہ آرام اور خوبصورتی کے لئے نہیں بلکہ تحفظ کے لئے بنائے جاتے تھے the church levished money on its building church جو ہیں وہ اپنی امارتوں پر and decoration اپنی امارتوں اور ان کی اسائشوں پر بہت سا پیسہ خرج کرتا تھا but the mussels and crafts people were told what to create لیکن معماروں اور دستکاروں کو بتایا جاتا تھا کہ انہیں کیا کام کرنا ہے the wealth brought from trade coupled with the teaching of humanism اب جو دولت تجارت سے کمائی ہوئی دولت تھی انسانیت دوستی کی تعلیمات کا جو ملاب کا مقصد یہ تھا meant more people become interested in spending money on comfort and luxury to enrich their lives تو اس کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آرام اور عیش اور اشرت پر جو ہیں اپنے پیسے خرج کرنے لگیں تاکہ اپنی زندگیوں کو وہ بہتر بنائیں craftspeople artist sculptures and architects were hired by the rich and encouraged to use their own ideas now اب کیا ہے کہ دستکار فنکار اس کے علاوہ مجسمہ ساز اور فن تعمیر فن تعمیر کے ماہرین لوگ جو تھے نا امیر لوگ ان کو عجرت پر لیتے تھے اور اپنے نظریات استعمال کرنے کے لیے ان کو encourage کرتے تھے یعنی کہ ان کی حوصلہ افضائی بھی کرتے تھے patrons یعنی کہ سرپرست like the میڈیچی فیملی میڈیچی خاندان کی طرح wanted buildings with domes columns and drowned arches in the classical roman style اب یہ کیا کرتے تھے کہ جو میڈیچی فیملی کی جو سرپرات ہیں وہ buildings ایسی امارت چاہتے تھے with domes جس میں گمبد ہوں columns ستون ہوں اس کے علاوہ rounded arches یعنی کہ گل محرابوں والی امارت جو کہ قدیم رومن کے سٹائل میں بنائی گئی تھی وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی امارتیں انہیں بنا کر دی جائیں برنیلیسکی was an architect who achieved this influence اب برنیلیسکی ایک فن تعمیر کا ماہر تھا جس نے فلورنس میں یہ سب کچھ حاصل کیا آرٹیسٹ ایکسپریمنٹیٹ اینڈ بگن ٹو پینٹ ان ٹری ڈائیمنشنل سٹائل مصوروں نے جو ہے نا تین جہتی انداز میں انہوں نے مصوری کرنا شروع کر دی اس جی پینٹنگ اینڈ سکلپچرز فروم اٹلی انڈیکیٹ جیسے کہ اٹلی کی تصاویر اور مجسمیں جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں آرٹیسٹ بیگن ٹو پینٹ اینڈ سکلپٹ فروم لائف اب جو مصور تھے انہوں نے کیا کیا زندگی سے متعلق بھی جو ہے مبنی حقیقت پر مجسمیں بنانا شروع کر دیئے ناوٹ جسٹ آن ریلیجیس ٹیم نا صرف مذہبی موضوعات پر ہی نہیں انویسٹیگیٹنگ دی وے دی باڈی مووز اس طریقے سے بھی کہ جس طرح سے جسم حرکت کرتا ہے اور یہ کس طرح سے بنایا گیا ہے آرٹیسٹ لائک لیونر آڈو، ڈاوینچی، مائیکل اینجلو، ڈونیٹ ایلو، بوٹی سیلی، گیو آٹو اور رافیل وانٹیڈ ابھی کچھ یہاں پر انہوں نے ہمیں آرٹیسٹ کے نام بتائی ہیں کہ لیونر آڈو، ڈیوینچی، مائیکل اینجلو، ڈونیٹ ایلو، بوٹی سیلی، گیو آٹو اور رافیل یہ وہ فنکار ہیں جو کہ انسانی علوم کو وسط دینا چاہتے تھے نہ کہ اسے بند کرنا چاہتے تھے تو فرینڈز یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے دی رینیسنس وہ کمپلیٹ ہوتا ہے